اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پارہ نمبر پانچ آیت نمبر صورت النساء تھرٹیون ان تشتنیبو قبائر ما تنحون اور تم بچو بڑے گناہوں سے جو کہ تمہیں رکا جاتا ہے ان سے ہم دور کر دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ساتھ ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بڑے ہلاک کرنے والے گناہ کون سے ہیں تو آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھارانا جادو کرنا کسی کو نہاق قتل کرنا سود کھانا یتیم کا مال کھانا میدان جنگ سے فرار ہونا پاگ باز بھولی بھالی عورتوں پر تحمد لگانا مسلم کی روایت آیت نمبر تھرٹی فور میں اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں مرد حاکم ہیں عورتوں پر جو فضیلت دی اللہ نے ان میں سے باز کو باز پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین بیوی وہ جب تو یعنی اس کا خاوند اس کو دیکھے تو تیرا جی خوش ہو جائے جب تو اسے کوئی حکم دے تو وہ تیری اطاعت کرے اور جب تو گھر پر نہ ہو تو تیرے مال اور اپنے نفس کی حفاظت کرے بخاری کی روایت آیت نمبر فورٹی ایٹ میں اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں بے شک اللہ نہیں بخشے کا شرک کیا جائے اس کے ساتھ وہ بخش دے گا علاوہ اس گناہ کے جسے وہ چاہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالی فرماتا ہے کہ جو شخص مجھ سے زمین بھر گناہ اسے ملے جبکہ اس نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو میں اتنی ہی بخش کے ساتھ اسے ملوں گا مسلم کی روایت ہے آیت نمبر ایٹی سکس میں ہم دیکھتے ہیں اور جب تمہیں دعا دی جائے کوئی دعا تو تم دعا دو زیادہ بہتر کے ساتھ لٹا دو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں اللہ کے قریب وہ ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے ایک جگہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹا بڑے کو چلنے والا بیٹھے ہوئے کو تھوڑے لوگ زیادہ کو پیدل چلنے والا سوار کو سلام کرے متفقون علیک آیت نمبر ایک سو ایک میں اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَحٌ عَا تَقْصُرُوا مِنَ السَّلَحِ اور جب تم سفر کرو زمین میں تو نہیں تم پر کوئی گناہ کہ تم قصر کرو نماز کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نمازِ قصر ایک صدقہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالی نے تم پر کیا ہے لہٰذا اس صدقے کو قبول کرو ترمیسی کی روایت آیت نمبر ایک سو تین بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض ہے حضرت ام فروا رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کونسا عمل افضل ہے آپ نے فرمایا نماز کو اول وقت پر ادا کرنا ترمیسی کی روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز ادا کرنا بھول جائے یا اس وقت سویا ہوا ہو تو اس کا قفارہ یہ ہے کہ جب یاد آئے تو فوراں ادا کر لے بخاری کی روایت اللہ تعالی ہمیں ان ساری چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سلام میں پہل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اول وقت میں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سبحانت اللہم بابی حمدکا نشہدون لا الہ الا انتا نستغفرک و ندوو إلیک مصر Bagat مصر 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 موسیقی